سب سے پہلا جو question ہیں وہ آپ سے کرتے ہیں آپ اپنے باریں بتائیے گا تنویر ناملا کون ہے کیا کرتے ہیں اور basic liqas ہے اور education کیا ہے basic blogging کو start کرنے کے بعد پہلا dollar generate کرنے تک کا وہ کتنا ٹائم رہا ہے دیکھو گوگل کے پاس اتنا ڈیٹا ہے اتنی ویب سائٹس ہیں کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہے گا کیا even blog easily flip نہیں ہوتا اسلام علیکم میں پخیر رہاگر ڈیس اسمائل اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں دیس اسمائل بلاغر شو میں آفٹر بھی لانگ ٹائم یہ سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے اور آج کا جو سیشن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ڈاکٹر ویب کے ساتھ نام سے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوا ہوگا لیکن اگر نئی پتہ تو آپ کو بتاتے چلوں کہ بلاغنگ کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہے especially جب بات ہوتی ہے even blogging کی تو ٹائم زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہمیں کرنے ہیں سوالات اور وہ سوالات جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہیں تو ویلکم کرتے ہیں ایمٹی نانلہ کو سر کیسا ہے آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے اللہ کا کناہ ہے صرف صرف سے یہ بتائیے گا کہ آفیس کا انوارمنٹ آپ کو کیسا لگا بہت زبردست یار میں آیا ہوں تو خاص کر جو آپ نے یہ بہار کی جو فیل ہے یہ بہت زبردست لگتی ہے congratulations thank you very much very wonderful so تمیر بھائی ہمارا جو شو ہے وہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے لیکن ابھی تک ہم نے صرف ان سٹوڈنٹس کو انٹرویو کیا ہے جو کہ چار سو سے پانچ سو ہزار ڈالرز کمار رہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ نیو بیس کو بھی توڑا سا موقع دیا جائے اب میں سمجھتا ہوں کہ نیو بیس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ فیل میں ایکسپرٹس ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو ملا تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو شرف ہے وہاں اپنے بہت شاہ اس کے لئے شکریہ آپ ملتان سے آئے اپنے آپ کا شکریہ آپ نے انوائیڈ کیا thank you very much تو سب سے پہلا جو question ہیں وہاں آپ سے کرتے ہیں آپ اپنے باریں بتائیے گا تنمیر نانلا کون ہے کیا کرتے ہیں اور basically کہا سے اور education کیا ہے basic پھر ہم technical details کی طرف جائیں گے thank you ismail for inviting me in your show basically میں ملتان سے ہوں ملتان کے قریب ایک گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں نانڈلا تو وہاں سے belong کرتا ہوں جو early education تھی وہ taat والے سکول کی تھی government elementary school نانڈلا تھا اس وقت اس کا نام اب خیر high ہو چکا ہے then government school high school then government college then government university اور university سے information technology میں bachelors کیا اور during studies ہی بس اس فیلڈ کا پتہ چلا اور اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ گی نہیں دیکھا تو کتنا ٹائم ہو گئے ہے آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے یار دوزار چھے میں میرا admission ہوا تھا اکتوبر دوزار چھے تھا اور پہلے ہی سمیسٹر میں مجھے اس فیلڈ کے بارے پتہ چل گیا تھا ہماری internet lab ہوتی تھی وہاں پہ تو وہاں پہ ہم orcut کو تھوڑا explore کیا کرتے تھے you know start کرنا لڑکیوں کو message بھیجنا اور یہ وہ تو وہاں پہ کسی community میں بات ہو رہی تھی google adsense کی نا کہ online earning ہوتی ہے adsense ہوتی ہے تب click exchange کیا کرتے تھے کہ میں نے آپ کی website پہ visit کیا اتنے impression دینی ہے ایک click کرنا ہے اتنے search کرنی ہے وہ different categories بنائی ہوتی code word رکھے ہوئے تھے تو وہاں سے basically block spot بنایا click exchange کروایا 64 ڈالر ہو اکاؤنٹ بند ہو گیا تو خیر اتنا idea ہو گیا تھا کہ google کی product ہے google adsense ہے legit ہے پیسہ آتا ہے تو بس پھر صحیح کام کی طرف بڑے میرے ایک junior تھا ابھی تک میرے ساتھی ہے واصف لئیک اس نے بہت help کی اسے ان چیزوں کا پہلے سے پتا تھا وہ اس وقت web hosting company رن کر رہا تھا back in 2006 پھر اس نے ویب سائٹ بھی رن کر رہا تھا ایک فورم پیج تھی ہماری bz u کے لئے ہی تو اس نے ڈاٹ کام کا بتایا بلکہ ڈاٹ کام لے کے دی پھر اس کو hosting کے ساتھ connect کیا پھر پتا چلا wordpress بھی ہے پہلے میری جو ویب سائٹ تھی وہ static تھی پک فنڈا ڈاٹ کام اس کا ڈومین نیم تھا دو در آٹھ میں میں نے بنائی تھی صحیح تو وہ static تھی اس پہ دن رات میں ایش ٹی میل پیجز بنا رہا ہوں سی ایس ایس خود بنا رہا ہوں static content ڈال رہا ہوں پھر اپلوڈ کر رہا ہوں اور سارا کچھ تھا تو دین پتا چلا ورڈ پریس بھی کوئی چیز ہے پھر ورڈ پریس کی ڈیولپمنٹ سیکھی پھر ڈیزائننگ سیکھی اس کے اندر کس طرح کسٹمائز کرنا ہے پھر پتا چلا چلا ایسی او سے ٹرافک آتی ہے جس سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے تو لرننگ جو ہے نا یہ part of the game پوری جنریٹ رہی آگے جاتے ہیں لیکن ایک بڑا ایک genuine question جو کہ نارمالی مجھ سے students پوچھتے ہیں وہ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس time field میں آئے تھے اس time competition بہت کم تھی اور آپ بہت آسانی سے اس field میں کامیاب ہوئے جبکہ right now competition بہت زیادہ ہو چکی ہے market اور saturated ہو چکا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں میں اس بارے میں بلکل اسے oppose کروں گا اس بات کو کیونکہ جب ہمارا time تھا اس وقت knowledge بھی تو نہیں تھا نا میں آپ کو ایک simple سی مثال دوں ایک backlink کس طرح index ہوتا ہے یہ backlink کو بھی چھوڑے اپنی website کیسے index ہوتی ہے میں نہیں پتا تھا اب مجھے پتا چلے کہ یار اگر یہ میں فوراں index کرلوں نا تو website میری رینک ہو جائے میں زیادہ events کرتا تھا اس وقت تو یار میں پتہ ہی کیا کر سکتا ہوں اتنی دیر میں نا مجھ سے ایک انڈین کے ساتھ میرا رابطہ ہوا وہ میرا competitor تھا اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے یہ ہوگی index فوراں میں نے کہا تو بتاؤ کہتا ہے جی مجھے ایک domain name لے کے دو اس سے میرا ساتھ آٹھ ڈالر کی تھی چاہید تو میں نے اسے domain name لے کے دی اس نے مجھے کیا بتایا google.com slash add URL اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ backlink بھی index اسی سے ہو جاتے تھے اپنی website بھی index ہو جاتی تھی تو ایک چھوٹی سی بات ایک url سمجھنے کے لئے مجھے اس کو pay کرنا پڑا کوئی ساتھ آٹھ ڈالر سمجھ لے تو اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ اس وقت users کتنے تھے کم تھے users exactly کم تھے ٹھیک ہے اب ان کم users کے حساب سے competition بھی اتنا تھا اکیلے تو نہیں تھے نا چند لوگ تو تھے ہی صحیح اور پھر آگے users بھی نہیں تھے competition اسی حساب سے رہا تھا اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کتنا تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہے acceptance کتنی بڑھ گئی ہے users کتنے بڑھ گئے ہیں موبائل فونز آنے کے بعد 4G 5G آنے کے بعد اب تو ہر بزنس کی نیڈ ہے digital marketing اب تو کمانا بہت آسان ہے اب تو آگے بڑھنا یہ شاید انسانی تاریخ میں اتنا آسان نہیں رہا آگے تیزی کے ساتھ بڑھنا جتنا آج ہے کہ آج آپ جتنی تیزی ملے رہنے اور بند سکتے ہیں اب تاریخ میں نہیں بند سکتے تھے میرے خیال میں بلکہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے دور میں especially content creator ان کے چانسے سے ملینئر اور بلینئر کے لسٹ میں شامل ہونے کے اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ باتا exactly یہ آپ کی بات صحیح ہے آگے جاتے ہیں لیکن ایک دوسرا جو بڑا important question especially ان لوگوں کے لیے جو کہ newbies ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بلوگ کو سٹارٹ کرنے میں اور اس سے پہلا ڈالر جنرلیٹ کرنے میں so اس حوالے سے آپ کا جو یار دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک newbie کونہ کچھ چیزوں کا خیال رکھ کے اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ہر بندے کا مقصد پیسہ کمان ہے کوئی کسی قسم کا بھی business کر رہا ہے وہ پیسے کے لیے آ رہا ہے یہ بات تو ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں پیسے کے لیے ہی کر رہا ہے یہ fact ہے لیکن پیسہ آپ کا بائی پروڈکٹ ہونا چاہیے پہلی چیز ہے کہ آپ نے کسی problem کو identify کرنا ہے اس problem کو solve کرنا سیکھنا ہے کہ یہ problem ہے یہ solve کیسے ہوتی ہے اس کو solve کرنا سیکھنا ہے سیکھنے کے بعد اس کو solve کرنے کی کوشش کرنی ہے practical attempt کرنی ہے جب آپ اس problem کو solve کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ultimately پیسہ تو آگے پاس آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے اب یہ جب ایک newbie جس نے کبھی بلاغنگ نہیں کی یا جس نے بلاغر کا لفظ نہیں سنا وہ جب پوچھتا ہے کہ سر کتنے ٹائم میں سائٹ رینک ہوگی تو یہ بڑا i am sorry to say stupid سا question ہے بیسے آپ نے سوچ باتا کبھی بلاغنگ سے پیسہ کماؤں گا پیسہ تو ٹھیک ہے سوچا تھا نا لیکن میں آپ کو بہت ہی انیسٹری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب میں کام کرنے بیٹھتا تھا نا اب بھی اب بھی right now میں رات کو بیٹھتا ہوں programming کرتا ہوں یہ شاید کسی کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اب بھی یہ میں کرتا ہوں کام right now مجھے گیم کھیلنے جتنی مزہ آتا ہے اس پر اندر programming کے اندر جس طرح کسی کو kick ملتی ہے نا گیم 24 گھنٹے بیٹھا رہے مجھے آپ programming کرنے کے لیے دے دیں میں 24 گھنٹے بیٹھا ہوں میرا دل نہیں کرے گا سونے گا یہ فیکٹ ہے تو میں اس نیت سے اس وقت کام کرتا تھا کہ مجھے مزہ آتا تھا کہ میں ریل ٹائم اپنی ویب سائٹ پر دیکھوں اچھا یار انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اہم تخیلاتی لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے یار USA دیکھو یار USA سے ویزٹر تمہاری ویب سائٹ پر آیا ہوا ہے تو اس چیز کو انجوائے کرنا ہی بڑا مزے دار ہوتا تھا ایسا تو کمانا ہی کمانا تھا لیکن اس چیز کو انجوائے کرنے کا جو ایک مزہ تھا نا وہ اپنا اس کا لیول الگ تھا تو تو پہلا جو آپ کا ایک ڈیوریشن رہا بلاغنگ کو سٹارٹ کرنے کے بعد پہلا ڈالر جنریٹ کرنے تک کا وہ کتنا ٹائم رہا ہے یار آئی تنگ دوزار ساتھ میں ویدین ایئر میں بھی میں کہوں کہ شاید میری پہلی ارننگ آ گئی تھی یار نہیں اب اگر نیو بھی آ رہا ہے دیکھیں میں آئیٹی کا بندہ تھا یار مجھے ایج تھا تھوڑا سا لیٹل بیٹ ایج مجھے ضرور تھا اس وقت اگر کوئی فیلڈ میں آ رہا ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم دو سال اپنی مائن میں رکھ کے آئے اور دو سال اس فیلڈ کو دے اگر وہ دو سال نہیں دیتا تو وہ زیادتی کر رہا ہے اس فیلڈ کے ساتھ بھی زیادتی کر اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے کیونکہ it's a business یار آپ کو بھی پتا ہے آج آپ اور میں اس جگہ پہ بیٹھی ہیں اپنی پسند کی لائف اللہ کی لاکھ لاکھ کرم شکر سے گزار رہے ہیں تو کیوں کس بیس پہ گزار رہے ہیں thanks to this field نا تو اگر آپ ایک ایسی فیلڈ کو چوز کرنے جا رہے ہو جو آپ کی زندگی کو آپ کی مرضی کے سمہا تابع کر سکتی ہے تو اس کو اگر آپ دو سال بھی نہ دیں اور پھر آپ expect کریں کہ نہیں یار میں تو کامیاب نہیں ہوا وہ تو استاد ایسا تھا وہ تو course ایسا تھا میری قسمت نہیں تھی یہ پھر غلط ہے یہ بالکل stupid idea آپ کم سے کم دو سال اس فیلڈ میں پوری انعمار کے ساتھ اور full time اس کو دیں دیکھیں زندگی اس دن میں ایک جنید اکرم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑی زبردست بات کی اس نے اس نے کہا آپ تھوڑے سے pain کے لیے بعد والی life کی ease ہم نہیں دیکھتے ہم تھوڑے سے ease کے لیے بعد والا جو لمبے عرصے کا pain ہے وہ خرید لیتے ہیں اگر آپ دو سال کا pain لے لیں تو اس سے آپ کی پوری زندگی بہتر ہو سکتی ہے نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کے اردگرد تمام لوگ کی زندگی اور اگر ہم مارے مارے پھرتے رہے ہیں لوگ میں دیکھتا ہوں بالکل newbies ہوتے ہیں دو مہینے کسی فیلڈ کو دیتے ہیں کہ نہیں جی بلوگنگ تو ختم ہو گئی SEO تو dead ہو گیا event بلوگنگ تو رہی نہیں affiliate marketing تو Google نے ختم کر دیا ہے dead ہو گئی ہے e-commerce تو ختم ہو گئی ہے amazon دنے تو account ہی بند کر دیا تو پھر کیا کریں میں ان سے پوچھتا ہوں اور کیا کریں چلو آپ بتاؤ بیٹھ جائیں تگاری کی طلب وہ ہمارے ہاں تگاری اسے بولتے ہیں وہ جو مزدور لے کے جا رہے اور option کیا ہے تو ایسا نہیں ہے ہمجھے optimistic رہنا چاہیے positive approach رکھنی چاہیے اور اپنے self confidence جو ہے نا یہ بہت important ہے بہت important ہے اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس فیلڈ نے جو self confidence دیا ہے اس نے مجھے بہت help کی الحمدللہ اگر تنویر ایک بلوگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا بڑا interesting question ہے میں بیسیکلی تو لینڈلوڈ ہوں نا میرے جو دو بڑے بھائی ہیں وہ ابھی بھی ملعب they they manage lands کھیتی باڑی انڈ اس طرح کے جو business related to agriculture ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو میبی میں وہی کر رہا ہوتا یا پر کچھ شاید creative ہی کر رہا ہوتا کچھ نہ کچھ میرا mind پچپن سے ملعب کچھ صحیح پنگے والا تھا کچھ نہ کچھ بہتر کر رہا ہوتا تنیون بھائی یہ تو ہو گئی جنرل بات ہے جو کہ بیسیک ایک بگینر کے معین میں ہوتی ہے اب ایک newbies start لینا چاہتا ہے بلاغنگ کی چیکے جو سب سے پہلا اس کو ایک ہوتا ہے کہ یار میں affiliate کی طرف جاؤ میں accents کی طرف جاؤ میں even blogging کی طرف جاؤ اس میں بھی ہے نا سیزنل بلاغنگ آپ کے نزدیک چونکہ آپ اس میں expertise بہت زیادہ ہے آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کی suggestion ہوگی ایک newbies کے لیے یار میں suggest کرتا ہوں کہ آپ informational blog سے start لیں جو بالکل quora ہے جس کو جس نے کبھی website rank نہیں کی SEO کے ذریعے کوئی blog نہیں بنایا وہ ایک informational site بنائے informational site کس طرح کی ہو سکتی ہے میں example دے دیتا ہوں پاکستان میں online bills کو چیک کرنے کے tools mobile phone کے packages telecom کی news politics چی news trending topics آج عمران خان وہاں حاضری ہوئی جی ان کی وہاں پہ عدالت میں یہ بلکل میں دیکھ رہا تھا کافی space ہے اس میں اس طرح اچھا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو trending topic ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ایج یہ ملتا ہے کہ آپ بھی باقیوں کے ساتھ ایک ریس start کریں مثال کے طور پر میں اگر ایک blog لکھتا ہوں کہ 1857 کی جنگ اعدادی میں کیا ہوا تھا پہلی بات یہ ہے کہ وہ audience بہت کم کیونکہ اس پہ کوئی researcher کوئی دماغ پیرا search کر رہا ہوگا دوسری بات کہ اس پہ تو لوگ صدیوں سے میں بھی لکھ رہے ہوں میری need کیوں پیش آئے گی تو trending topic informational topics سے اگر آپ start لیتے ہیں یا جو light topics ہوتے ہیں جس طرح entertainment exam results ہو گئے true 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 اس کے ساتھ scholarship websites ہو گئے exactly یہاں سے start لیں گے تو بوجھ نہیں پڑے گا dollar آنا تھوڑے جلدی start ہو جائیں confidence build جب confidence build ہو جائے پھر آپ asset بنانا ہے تو affiliate site بنائیں کیونکہ affiliate سے بہتر asset کوئی ہے نہیں اس میں اگر آپ کے 2000 dollar per month side بنا رہی ہے تو ستر ایزار ڈالر ایک لاکھ ڈالر میں جا کے sale ہوتی ہے تو اس لیے اپنے career کو تھوڑا سا plan کر لیں بھیڑ چال میں چلیں دیکھو again میں بتاتا ہوں جو system چل رہنا اردگیر اس کو analyze کر کے آپ اپنا بہتر فیصلہ لے سکتے ہیں تو یہ affiliate marketing میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک دو blogs آپ نے already rank کیے ہوں پیسے آپ نے کما رکھی ہوں then اس طرف جائیں آپ full of confidence کے ساتھ جائیں گے آپ فیلیر کے chances میں بہت کم ہو جائیں ہم نے بلاغنگ کے حوار سے بہت سارے نشیز کو discuss پی کر لیا گپ شپ کے اندر suppose for example میں یہاں پہ لیتا ہوں کہ ہم exams results websites یا scholarship websites کو یہاں پہ پکڑ لیتے ہیں اس کی ورڈ research کیا کیا کی ورڈ research itself اپنا tool ہے جو ہمیں پوری کہانی بتا دیتا ہے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے google پہ زیادہ چیزیں searches ہو کس چیز کی رہی ہیں تو اگر میں let's suppose میں class result میں جاتا ہوں تو اس میں میں پھر نیرو جاؤں گا کہ 9th class کا result کرنا ہے انٹر کا کرنا جو مجھے بتائے گا کہ 10th class result in بی آئی سی لاہور کن کن طریقوں سے سرچ ہو رہی ہے اس کے جو ریلیونٹ یا ریلیٹڈ کی ورڈ ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں تو کوئی specific tools وغیرہ کچھ use ہوتا ہے اس کے لئے like suppose ایک نیوبی نو دیکھیں میں پرسنلی آگو بتاؤں tools تو ماشاءاللہ آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں میں دو چیزیں گوگل instant یہ دو چیزیں مجھے کافی ہیں کہ میں اپنی پورا strategy اور plan بناؤں content coverage کا گوگل instant مجھے بتائے گا کہ اس وقت اس topic سے related کیا کیا چل رہا ہے چیزوں کو ان دو data کو میں combine کروں گا میرے پاس ایک refined list آجائے گی مزید جو ہوگا وہ پھر میرا analytics میرا search console بتائے گا وہ مجھے بتائے گا کہ آپ اس keyword پہ impression تو آرہے کلک نہیں آرہے اب میں پھر manually جا کے اس کو analyze کروں گا اس پہ impression آرہے ہیں کہ میں miss تو نہیں کر رہا کہ میری website rank ہو رہی ہے کلک نہیں آرہے اس کا مطلب ہے کہ میں exactly اس keyword کو نہیں کر رہا target پھر وہاں سے میں مزید اپنی coverage بڑھاتے ہوئے ان کو cover کرنا شروع کر دوں گا اس طرح میری جو coverage ہے وہ بہت زیادہ wide ہوتی جائے گی اچھا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر at the end of the day میں اگر main keyword کو rank نہیں بھی کر پاتا پشاور 10 class result کو میں نہیں کر پاتا ہزاروں ایسے اور keywords ہوں جو اسی دن سرچ ہوئے اور نئے keywords ہیں جن کو میں نے اپنی content coverage میں cover کر لیا اب مجھے ان سے ہی اتنی traffic مل جائے گی کہ main keyword ranking traffic کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو بلکل یہ جو element ہے mostly bloggers جو نمیس کر دیتے ہیں تو کتنے keywords required ہوتے ہے کم آپ چونکہ آپ ایک نیا business شروع کر رہے ہے 20 30 40 50 کتنے keywords ہونے چاہیے جس کے basis پہ آپ کی website structure بیس ہو جائے اس کے بعد تو ideas آتے رہیں گے یہ ongoing process ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ start کر لیا تو that's it یہ ongoing process ہے کہ میں content کو بھی update کرتا رہوں گا میں research بھی کرتا رہوں گا تو میں اس میں جا کے alert سیٹ کر لیتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی let's suppose 10th class result کی بات ہو رہی ہے اگر USA کی university کی IT سے related کسی بھی scholarship کی کوئی بھی news آتی ہے نا مجھے فورا ایمیل میں بھیجو اس سے میں کیا کرتا ہوں اس سے latest happening سے update رہتا ہوں وہاں سے key words بھی ملیں گے ideas بھی ملیں گے اور ایسی news break کرنے کی ideas ملیں گے جو ابھی تک کسی اور نے نہیں کی ہوں گے چند لوگوں نے کی ہوں گے اب میں ایک specific چیز کو cover کر رہا ہوں google مجھے authority تسلیم کر چکا ہے اس exactly اس practical بات بتا رہا ہوں جو میری اپنی finding ہے اگر آپ news کو break کرنا start کر دو authority بن بن میں shortcut بتا رہا ہوں اگر آپ جس بھی topic پہ news break کرنا شروع کر دو پہلی news آپ کی آئے تو back links آپ مل جاتے ہیں back links تو ملیں گی ملیں گی google کہے گا یہ source ہے یہ بندہ authority yes یہ website source ہے جو چیز source ہوتی ہے google اس کو authority consider کر لے google اس کے ساتھ سمجھلے گی یاری بنا لیتا ہے یہ جو content provide کرتا ہے awesome یہ time پہ کرتا ہے اور full flesh طریقے سے کرتا ہے تو authority آپ کی جب مان لے گا تب آپ کچھ بھی بند چکے ہے yes wow what an idea believe me کہ یہ idea جو بہت کم سننے کو ملتی ہے سو آپ اس کو follow کر سکتے ہیں اور ایک بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا میرا ایک امپورٹن question ہے کافی میں کوشش کر رہا ہوں کہ step by step جائے تاکہ جو لوگ اس آپ personally کون سے use کرتے ہیں اور domain specially آپ کیسا find کرتے کیا procedure ہے اس کا domain میں تو کوشش کرتا ہوں کہ branded brand name ہو تاکہ کل کو اگر آپ expand کرنا چاہتے ہیں اگر آپ wide جانا چاہتے ہیں macro میں جانا چاہتے ہیں تو آپ easily جو کرتے ہیں اس میں آسانی ہے آپ خود اس کو expand کرتے ہیں اس میں آسانی ہے آپ جس niche کو cover کر رہے ہیں اس سے similar kind of niches ہیں ان کو اگر 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 آسانی تو میں prefer کرتا ہوں brand domain ہو then after that آپ research کیسے کرتے brand domain کیلئے کو tool use کرتے چیز دے دو تو وہ آپ کو different combinations دے کے تو وہاں سے بھی idea آپ کو اچھا ہو سکتا ہے then after that themes وغیرہ ہو گئی تو آپ کون سے theme اور plugins recently دیکھیں theme کوئی ایک نہیں رہا میں پہلے کچھ اور favorite ہوتے تھے time to time چیزیں جو اپ ڈیٹ ہوتی اور ہر طرح سے آپ کو options provide کرتا بند جس کو coding نہیں ہے سب کچھ کر سکتا اور اس میں ایک اور چیز دیکھیں آج کل کے دور میں ایک اور چیز جو بڑی important ہے وہ ہے آپ کی ویب سائٹ کا UI user interface بہت important ہے لوگوں کو میں اکثر دیکھا ہے کہ انہوں نے صحیح چیزیں سیکھی ہوتی ہیں apply بھی صحیح کی ہوتی ہیں لیکن چونکہ ان کی ویب سائٹ کا design دیکھیں UI in the end user experience پہ effect کرتا user experience ہر چیز کی ماں ہے آپ بہت بڑے بلوگر ہیں آپ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں آپ کچھ بھی ہیں آپ user experience آپ کا برا ہے نا تو google آپ کبھی بھی long term کے لئے اوپر نہیں رکھ اس کی مثال ایسے کہ آپ get up صحیح نہیں بنا ہوا لوگ آپ trust نہیں کرتے جس پہ برین image بڑا disturb ہوتا ہے exactly usability آپ google کی products دیکھ لیں آپ user experience کے idea ہو جائے گا کتنا smooth experience دیتے ہیں تو اس کو use کرتے ہیں وہ تھوڑا بیتر ہمیں لگتا ہے اس کے علاوہ plug-ins special icon سے plugins rank math پہلے use کرتے تھے اب لگتا ہے rank math use کنی کی تھی light weight کیونکہ میرا یہ بڑا ہوتا ہے جو coding ہو یہ نا جس plug-in کی وہ optimize دو اس کو بہت کم لوگ فوکس کرتے کیونکہ ایک بھی اگر اس کے اندر loop سمجھ لے گئی تو ویب سائٹ کی پوری performance کو degrade کرے گا اور پھر اگر conflict آتا ہے کسی plug-in کی اندر تو وہ ہرٹ کرے گا اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی ویب سائٹ کن کن طریقوں سے ہرٹ ہو رہی ہے تو رینک میت ہو گیا و پی راکیٹ فور کیش انگ اور اس کے ساتھ پرف میٹرز ایک بہترین پلگ ہے وہ بہت کام کی چیز ہے اس میں مین فیچر جو ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سٹیٹک ریسورس ہے جاو سکرپٹ ہے سی ایس ہے وہ صرف اسی پیج پہ لوڈ ہو جس پیج پہ ان کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ یوز ہو رہے ہے نورمالی ایسا ہوتا نا اگر آپ نا پوری ویب سائٹ پہ لوڈ ہو جائے بلا وجہ ریسورس لوڈ ہو رہا ریکویس جا رہی ہے تو اس چیز کو اپٹیمائز کرنے کے لیے بہت 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 پھر اکارڈنگ ٹو نیڈز کہ آپ پش نوٹیفکیشن کے لیے کون سا یوز کرنا ہے کچھ کی لیمیٹیشن ہوتی ہیں پھر وہ بدلتے رہتے ہیں پھر اکارڈنگ ٹو بہت ساری ہوسٹنگ کم نی ہے لیکن یہ پہ پرسنل میں رکمنٹ کرتا ہوسٹنگ اور اس کے ساتھ ایک بہترین قسم کی ڈیل بھی دیتا ہو آپ لوگ کو کہ اگر آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ہوسٹنگ کو بائے کریں گے تو آپ کو نہ سرپ ڈسکاؤن ملے گا بلکہ اس کے ساتھ آپ کی ویب سائٹ پہ ہماری ٹیم کی طرف سے فری پریمیم ٹیم پلگ انسٹالیشن ہوگی یعنی کمپلیٹ بلاغ ریڈی کر کے دیں گے جس سے آپ کو کم از کم پانس ڈالرز کی ڈسکاؤن ہوگی سو رائٹ ناؤ اگر آپ بلاغ بنایا چاہتے نیچے دیئے گئے لنک کو فالو کر لے ہوسٹن بائے کر اور اپنا بلاغ پریمیم ٹیم ٹیم پلگن کے ساتھ رائٹ ناؤ بنا لے یہاں تک چیزیں بہترین جا رہی ہے جس میں کچھ بیس کونٹین کی لنک کتنی ہونی چاہیے کتنا ہونا چاہیے کمرشل ہونا چاہیے اس کو کور کر لے اس کے بعد آپ سے دوسرا کوئیشن بڑا ایمپورٹن کرنا ہے یار کونٹینڈ میں دو چیزیں جو ایمپورٹن باقی چیزیں تو دیفنیٹلی سٹیٹک ہے سب جانتے ہیں جو سکھی جا سکتی ہے جو میری فائنڈنگ پیج بے جمپ کراؤ گمتا رہے یہ ہے وہ اس ٹائم آن سائیڈ بڑھے گا پیج بڑھیں گے یہ وہ ہے میں کہتا ہوں میں اس کے تھوڑا سا اگیسٹ ہوں کہ آپ جو یوزر فائنڈ کرنے ہے وہ پروائیڈ کر دو اس یوزر ایکسپیرینس بہتر ہوگا گوگل would start loving you اور ultimately آپ کی جو trust وردینس ہے وہ increase ہو جائے دوسری چیز اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جو چیز جو آپ پرامس کر رہے ہو دلیور کرو with value value کیا ہوتی ہے ایک بہتر انٹرفیس کے ساتھ سیم چیز پروائیڈ کرنا can be value added اس میں آپ مزے دکھا قصہ سناؤ یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے میں ایک ویب سائیٹ بیچی کوئی ساڑھے چار ہزار ڈالر کی اس ویب سائیٹ میں ہٹ لگ گئی منول پینلٹی اس وقت آپ کو یاد ہے کہ سرچ کنسول میں پروپر میسیج آیا کرتا تھا اور آپ کو اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ آڈینس کی انٹریسٹ کے لیے کہ اس وقت آپ بلا وجہ بھیج سکتے تھے اب نہیں بھیج سکتے آپ جب تک گوگل آپ کو منول پینلٹی دے کے ایمیل بھیج تا ہے اس سے ریلیٹیڈ اس چیز کو فکس کرو اور پھر کہو کہ میں نے فکس کر لی ہے اس وقت کیا ہوتا تھا اس وقت بلا وجہ آپ مو ھٹھا کے کہتے ہیں میری ویب سائٹ ویسے پروفارم نہیں کر رہے جیسے اس کو کرنا چاہیے تو بتاؤ کیا ریزن ہو سکتی ہے تو برحل اس وقت میں نے جی ایمیل کی میں نے کہا جی کیا کی ہے آپ لوگ نے اس سائٹ چل رہی تھی اب جس نے لی وہ بندہ تھا بابا تھا پتہ نہیں اس کی ڈیتھ ہی ہو تو پرحل وہ اس نے لی تو پریشان ہوا میرہ جو ملہبی ترسٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو میں نے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی اب اس دوران گوگل کے ساتھ میری کمیونکیشن ہو رہی ہے اب میں گوگل کو کہا کہ بھائی دیکھو ویب سائٹ کے اندر میں مسئلہ بتاؤ گوگل نے اچھا اس کے اندر میں تھوڑی سی ایک اینکی پھینکی کر رہا تھا میں بتاؤں گا کیا کر رہا تھا میں نے گوگل کو کہا تو پھر اس کے ساتھ جو کمیونکیشن ہوتی 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 پھر جو مجھے بات سمجھ آئی کہ چاہتے کیا پھر میں نے ان چیزوں کو جو فکس کیا اور اسماعیل یقین کرو جب ویب سائٹ ریکور ہوئی راکٹ نہیں ہوتا راکٹ کہ آپ کچھ بھی دور پرے کبھی ڈال رہے ہو پہلے نمبر سے دوسرے بھی نہیں آ ریالی ہاں یہ تب مجھے پتا چلا کہ مینول پینلٹی سے جب بندہ ریکور کرتا ہے تو اس کے کیا پرکس ہیں وہ سمجھ گوگل جس سٹائپ نہیں کرتا کہ اپروف ہے جی چلو اس کو 6-8 مینے لگے تھی پورے پروسس تو پرحل وہاں سے مجھے ایڈیشن کیا ہوتا ہے وہاں سے مجھے پتا چلا گوگل مجھے سیمپل بیجتا تھا پھر اس پہ کہتا تھا اس میں یہ مسئلہ ہے اس کونٹنٹ کو ریموو کرو پھر اور کونٹنٹ آڈ کرتا تھا پھر گوگل کو بیجتا تھا پھر چیزوں کو فکس کیا تو یہ آئیڈیا ہوا تو یہ بیسک چیز ہے پہلے تو جب تک آپ اپ ڈیٹس نہیں لاتے ہاں آپ تو الگوریدم اے آئی اتنی سمارٹ ہے کہ لوگوں کی جو مینول انٹرفیرنس ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی تو پھر کونٹنٹ کا لینٹ میرے خیال میں اتنی زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتی لیکن دیکھیں لینٹ کو بھی گوگل بڑا تھوڑا حرامی بھی ہے گوگل کو بھی ڈیٹا چاہیے اب گوگل کو پتہ ہے تو بھئی یوزر نے آنا ہے انپوٹ فیلڈ میں رول نمبر ڈالنا ہے اس چیک کرنے بھاگ جانا ہے اب اس کے لئے ٹیکس بیس کونٹینٹ کی کیا ضرور جس طرح چیٹ جیپیٹی کو کونٹینٹ کی ضرور تھی گوگل کو چیٹ جیپیٹی سے پہلے کو ڈیٹا کی ضرور تھی اور مجھے لگتا ہے گوگل اس ڈیٹا کو گیتر کرنے کے لیے لکھو لکھو لئے کمپیٹیڈر سے آپ تھوڑا بیتر ہی لکھو تو اچھا ہے بھائی آپ کہتے کہ اپسائیڈ بنانے میں اور اس کو چلانے میں رینک کرنے میں سال دو سال ریکوائیڈ ہوتا ہے ایک نیو بی پہ وہاں پہ آج ہمارا ایک سیشن ہو رہا تھا اور اس سیشن کے اندر آپ نے بات کی بھائی تین مہینوں میں اپسائیڈ نے پچاس ہزار ڈالر جنریٹ کی تو جب آرٹیکل رینک ہی نہیں ہو سکتا تو پچاس ڈالر کہا سے جنریٹ دیکھو میں نے نیو بی کے لیے کہا کم از کم دوس سال دو اگر میں اس کو کہ تین مہینوں میں تم پچاس پرسنل تو یہ ہے کہ جب میں اپنے سٹوڈنٹس کو اتنی ہوپس نہیں کروا دیتا کہ آپ اتنے پینک کر جاؤ اگدم سے ذہنی مریض بن جاؤ میرے کام نہیں چل رہا تھا چیزیں ورک کرتی ہیں میں نے آپ کو پرسنل میں بتاؤ میں اٹھارہ دن میں ایک ویب رینک کی تھی and I started making $1,000 to $1,200 a day within 18 days میں آپ چلانا چاہو تو میں دکھا دوں گا تو اتنا اب میں اگر کہہ دوں کہ اٹھارہ دن میں رینک ہو جاتی ہے تو یہ زیادتی ہوگی میری بچوں کے ساتھ میں ریسپونسیبیلیٹی فیل کرتا ہوں تو آج جو جس پہ شروعات ہی سارے کٹھے کر رہے ہیں کہ ایک چیز آئی ہی آج ہے آپ کو بھی اس کے بارے میں آج پتہ جلا مجھے بھی اس بھائی کو بھی اس بارے میں آج پتہ جلا اور ہم تینوں نے آج ہی اس پہ ریس سٹارٹ کر دی گوگل پہ سمجھ لوگ سر چیز ہو رہی ہیں اب ہم سارے اندھے ہیں ہم میں سے کوئی کانا بھی ہوا کوئی ایک آنک والا بھی ہوا تو رینک کر جائے گا اور کیا یہاں پہ بات اس کی طرف بھی لے کے جا رہے ہے کوالیٹی کونٹینٹ کی طرف کونٹینٹ کی کوالیٹی میں بھی اتنی زیادہ نہ جو ریس بلکل سٹارٹ لے رہی ہے نا ان کے درمیان ریس ہے اس میں اگزسٹنگ بڑا پلئیر ہے نہیں اس وجہ سے وہ شاید اور بھی تین مہینے میں پچاس دار بنائے نا اس کے پیچھے ایک دو مہینے کی محنت ہوگی ضرور ہوگی تو یہ بتانے کے تین مہینے میں سائٹ سمجھ لے کہ رینک ہو گئی اور تین مہینے کے بعد پچاس دار دار اس نے بنا لی تو اس کا ٹرنڈ ڈاؤن ہوا آج کر چار پانچ ہمارے سامنے ہوتی بھائی آن پیج ایسیو آف پیج ایسیو اور نیو بی بہت کنفیوز ہوتے یار کیوں اس طریقے سے اس کو پوٹ رہے گیا اور تین کرتے چیزوں کو سمپلی فائر رکھنا چاہیے تو سمپلی چیز کیا ہے جو ہونی چاہیے بلوگ کے اندر آن پیج ایسیو کے پاہ میں ہم دیکھ ہے یار مین چیز دیکھو آپ کی نیویگیشن ہے نیویگیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور میں نے دیکھ کہ یوزر جو عام ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نیویگیشن پر فوکس ہی نہیں کرتے ان کی نیویگیشن لنکس جاتے ہوتے ہیں ہوم کونٹیکٹ اباؤٹ اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں پریمیم مہیڈر کے اندر وہ پریمیم جگہ ہے جہاں پہ آپ کا پورا سمجھ لو پورا سنٹر بنا ہوا ہے آپ کا مرکز ہے اور وہاں پہ آپ نے اس جگہ کو ویسٹ کر دیا وہاں پہ یا تو ہرارگی بناو یا اپنا مین لنکس ان پیجز کے جن کو آپ رینک کر کے ٹریفک لانا چاہتے وہ ہونے چاہیے وہ ہوت سپوٹ ہے اس میں کرتے دوسری چیز جو لیک کرتے ہیں وہ ہوم پیج کو اپٹیمائز نہیں کرتے بلکل ہوم پیج جو ہے وہ تو آپ کی بنیاد ہے پہلا پیج اسی نے گوگل کے اندر اندر تو آپ پہلا امپریشن ہی برا ڈال رہے ہو اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے پھر پہلا امپریشن برا ہو گیا پھر دیکھو گوگل کے پاس اتنا ڈیٹا ہے اتنی ویب سائٹ ہیں کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہے گا چلو جی آج اس کو چھوٹ دیتے ہیں دن دن بعد دیکھیں گے کس نے سائٹ امپروف کی یا نہیں تو جب بات آتی ہے کانٹین کی پھر ہمارے پاس دوسرا کوششن بھی آتا ہے کٹیگریز پر پوسٹنگ یعنی مینو میں جو نام پوسٹ کرتے ہیں اور پیجز پر پوسٹنگ دیکھو یہ ویب سائٹ کے سٹرکچر پر بات کرتے ہیں اس میں ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں آپ اس میں انٹر لنک ہو کم ہوتا ہے ہر چیز سٹینڈ لون ہوتی ہے وہاں پہ پیجز پہ کام چلا سکتے ہیں یہ آپ نے پورے اپنی ویب سائٹ کا سٹرکچر کو بنانا ہے جو پیجز پیجز پہ چل کرنا ہے تو اس میں پھر آپ کا پورا سٹرکچر ہی اس طرح ڈیزائن ہوگا تو آج کل میں یہ سجنس کروں گا چیٹ جی پی ٹی بہت اچھا سٹرکچر بنانا کے دیتا ہے آپ اس کو بتائیں کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں یا آپ کا بلوگ ہے کس چیز ریلیٹیڈ بہت ساری چیز مہتر کی ورڈ کا رول مجھے لگتا ہے اس میں میں ایک اور چیز ٹرائے کی آج تو آپ سب کچھ مجھ سے گھر ہوگے پہلے پیرا گراف کو میں دو دیفرنٹ طریقوں سے ایکسپیرینس کیا نمبر ون کہ ہم تردیشنل ہمارا جو رائٹنگ سٹائل ہے کہ لوگوں کی مسئلہ یہ ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج ہم یہ دیکھ گے تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ جس طرح ہم یوٹیوب پر ایکسر دیتے یہ ہم بلوگ پہ کرتے دوسرا ایک نئی چیز ٹرائے کی وہ چیز یہ تھی کہ آپ پہلے ہی پیراگراف کے اندر پوری کہانی کی سمری بیان کر دو پہلے پیراگراف کے اندر کہ آپ جو پورا آرٹیکل ہے اس کی سمری سلوشن اس کا پورا ارک پہلے پیراگراف کے اندر ایکسپلین کر دو آپ دیفرنس دیکھو رینکنگ کے ٹرائے کرو آپ جو لوگ دیکھ یہ یہ گوگل سنپٹ میں رینک ہوگا یا یوزر آکے دیکھ جائے گا نہیں چھوڑ کہ بس مجھے تو جواب مل گیا یہ ہی تو بات ہے یوزر انٹا نہیں جائے گا یوزر کہے گا کہ جب مجھے سلوشن ادھر مل گیا تو اب it is worth reading جب ہم کہانی سناتی یہ دیکھو جو above the fold area ہے وہ بڑا hot ہے بڑا premium ہے ہاں اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں کہانی تو start ہی وہاں سی ہونی ہے نا اگر آپ اس میں ایک بڑی زبردست قسم کی اگر آپ summary لکھ کے اس کو update کرو اپنے پہلا paragraph کے اندر تو آپ difference دیکھو گے آپ کی ranking improve ہوگی آپ کی کر رہا ہوں جو google میری website پہ کرتا ہے trust کرتا ہے تو میری website کو ranking کو improve رکھتا تو اس کو میں authority کہ رہا ہوں تو اب میری authority google کی نظر میں improve ہوگی یہ دو میں چیزیں parallel try کی اور جو second approach بتا رہا ہوں اس کے بڑے زبردست result نکلے اس لئے میں invite کر رہا ہوں کہ آپ لوگ خود try کریں then let us know یہ آپ نے بتا دیا بلکہ ہم بھی اس کو try کر کر اور پھر ان کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ سوچے نیچے کیا ہوگا ٹریلر یہ ہے کہ آپ نے بیان کر دیا بیان کر دیا کہ بھائی یہ problem تھی یہ ہم نے finding کی یہ solution ہے ہم solution نیچے جاگے دیتے ہیں اب solution پہلے paragraph نہیں دیتے مثال کے طور پر مثال میں چلیں example دیتا ہوں آپ کر رہے ہو جی ایک cricket match ہو رہا ہے پاکستان versus انڈیا کا اب کوئی بندہ اس match کے report پڑھنے آیا اب وہ پڑھے جی آج پاکستان انڈیا کا match ہوا تھا بڑا اچھا match رہا بڑا زبردست match رہا اتنا crowd تھا user یہ پڑھنے نہیں آرہا نا اب اس کی سمری کیا ہو سکتی ہے پاکستان انڈیا کا match جو کہ محالی میں ہوا اس تاریخ کے ہوا وہ پاکستان نے اتنے رن سے جی تا پہلے ہوتا ہے پھر آپ تفصیلات کے مطابق نیچے جو پردکان نہیں آپ کیج ڈالو آپ خود اس کے اندر ڈیفرنس دیکھو یہ میں ٹرائے کرتا ہو اور اگر اس طرح ہوا تو باقاعدہ میں اس پر ویڈیو بنا کروں گا مجھے پتا ہے جب فیل کا بندہ مل جاتا تو انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے بس question پہ question ہو اور جو آپ کے آرڈیوز بھی ریلیٹ کرتے ہو تو پھر تو کہتا ہے کہ سارے انفارمیشن ایک ہی اس میں آپ اس بندے سے نکال لیں بڑا انہوں کے پوسیبل ہی نہیں لنتی ہو جاتا ہے بیک لنگز کے حوالے سے آپ کیا کہتا ہے آیا ہمیں جو بیک لنگز خریدنے چاہیے ہمیں اس کے لئے سپانسر پوسٹ کی تلاش کرنی چاہیے ہمیں گیس پوسٹ پہ جانا چاہیے یا ایویٹس بلاغنگ میں بیک لنگز میٹر نہیں کرتے اور ایک اور question ہے کیا آپ سپیم بیک لنگز لے سکتے اگر چوٹے ٹائم کے لئے ہے یار دیکھو بیک لنگز ہر ہر طرح کی بلاغن میں مہتر کرتے ہیں اگر آپ لنگ ترم سسٹین کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے آپ سسٹین نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے ہی چاہیے MPA بنہ رہنے کے لئے MN بنہ رہنے کے لئے دو چیزیں بتا دیتا اگر یہ میری فائنڈنگ باقی چیزیں سٹیٹی آپ سب لوگ جانتے ہر اس سائٹ سے ٹرافک لی جا سکتی ہے جس سائٹ پہ آرگینک ٹرافک ہے ٹھیک ہے رول سمجھ لیں یہ پہلا پہلا رول سمجھ آگئی کہ جس سائٹ پہ آرگینک ٹرافک ہے اس سے دوسری چیز آتی ہے ہمارے بڑا ریلیونسی جب بیک لنگ کی باری آتی ہے تو اس پہ لوس کھیل نہ ہوتا ہے مثال کے طور پر میرا ہی بیسٹ فشنگ روڈ پہ ویب سائٹ اور آپ کی بیسٹ رننگ شوز پہ تو اب کیا یہ ریلیشن نہیں بندہ نا پیرنٹلی لیکن میں اس ریلیشن کو بناوں گا اس ریلیشن کو کیسے بناوں گا مثال کے طور پر ایک سپورٹس پلیئر ہے سپورٹس سائٹ ہے ایک ہے ہیر سٹائل پہ ریلیشن یہ بنے گا کہ میسی کا ہیر سٹائل کیا ہے یہ ریلیشن بن گیا وہاں سے بیک لنگ جائے گا ریلیوین ہو گیا تو پھر آپ نے ریلیشن بنا لینا اور اس میں بہت زیادہ ٹائٹ بہت زیادہ نہیں رہنا فلیکسی بل رہنا سیونٹی ترٹی سکسٹی فورٹی رولز کے ساتھ کبھی ریلیوین ہوگا بلکل باقی اس میں چیز اینکر ٹیکس اس کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کو گوگل بڑا سٹرکلی دیکھ اور اس کی بیس پہ بڑا سخت پیش آتے اینکر ٹیکس جینرک زیادہ رکھتے ہے یا نیکیڈ زیادہ ہو جینرک کچھ ہو لونگ ٹیل کی ورڈ کی بیس وہ زیادہ ہو کہ جس کے اندر دو تین کی ورڈ مر جو رہے ہوں ایک زیادہ کی ورڈ سے بیک لنگ بنانا ہتر نا تنمیر بھائی مجھے بتائیے گا کہ منٹائزیشن کی جب بات آتی ہے کیا ایک ایون بلاغ پہ ایفیلیٹ کر سکتے ہیں میرا ایک آہ 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 ہاں وہ ایون بلاغ کرتا ہے وید سی پی ایس وہ بلکل میں نے لے کی تھی ہاں بلکل بلکل اور اس کی ٹوٹل ارننگ میں بھی 56,000 ڈالر پلس ہے میبھی اس نے ایک دن میں آٹھ دس ڈالر بنائی تے ان سنگل ڈے ایفیلیٹ سے کی ایفیلیٹ سی ایفیلیٹ ہو گیا نا بلکل وہ تھا ایونٹ لیکن لیڈ جنریشن پہ کام کر رہا ہاں ایونٹ تھا اس کے تھو اس نے ٹرائفک جو ان کو دی اور وہاں سے پر لیڈ میں بھی پچاس سو ڈالر تک ملے اپ کورس وہ بہت ہائی ہوتا ہے بلیک فرائی رینکنگ ہے پیسہ ہے بلک فلپنگ اور سرنگ بلک فلپنگ ہواس سے کیا کہت ایونٹ بلک ایزلی فلپ ہوتا ہے فلپ کرنا چاہیے یا رکھنا چاہیے ایونٹ بلک ایزلی فلپ نہیں ہوتا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا گراف یوں نہیں ہوتا اس گراف یوں ہوتا کیونکہ ایونٹ کے بعد کم ہو گیا اب پچاس آر ڈالر بات کر رہے تھے اگلے مہینے سیدھا چار پانی ڈالر پی آئے تو جو بائیر ہوتا ہے اس کا کمار لیتے ہیں ہاں فلپ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ افیلیئیٹ سائیٹ بنا وہ پچاس سا ڈالر تو ٹائم لگائے نہیں اس نے تین مہینے میں کما کے فارغ کر دیا اچھا اگر بیک نہیں سکتی تو ایک تو ہر سال اگر ریکرنگ ایونٹ ہو رہے اگر اگر ایونٹ سے ریلیٹیڈ ایونٹ ہیں اور یا اس کو آپ پروپر انفرمیشنل بلوگ میں کنورٹ کرنا چاہو یا افیلیٹ بلوگ میں کنورٹ کرنا چاہو ہو جائے گا برینڈ ڈومین آپ کا کر لو برینڈ ڈومین ہے اس کو مرزی لے جو آثورٹی اس کی بیلڈ ہے رینکنگ میں آلریڈی ہے ٹرافک اتنی آئی ہوئی ہے کہ وہ ویسے ہی گوگل کی آئیز میں بہتر ہے تو آپ اس کو گئیں آئیں گے تذبی بھائی کوئی لاسٹ میسیج آپ کی طرف سے پھر اس کے بعد اس کو وائند اپ لاسٹ میسیج یہ ہے میری یوت کے لیے جو سپیشلی انیورسٹی گریجویٹ ہوتے ہیں نا تو ان کا جو مائنسیٹ ہوتا ہے وہ بڑا خطرنا قسم کا ہوتا ہے وہ خود کو سمجھ رہی کہتے ہمارے تو ایک جا رہی ہم نے شادی کرنی ہے اب برحال جب آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی سے بلکل گریجویٹ ہوئے ہیں یہ چار سال آپ کے گولڈن پیریڈ ہے آپ کی لائف کا اگر آپ نے اس کو ویسٹ کر دیا اس کو نیگٹیو چیزوں میں اس کو صرف ونڈو شاپنگ میں کہ کیا کروں ایمازون کروں ایمازون افیلیٹ کروں فری لانسنگ کروں ایف بی ایڈز کروں اگر آپ یہ سوچنے میں گزار دیا تو کہانی آپ کی ہاتھوں سے تھوڑی سی نکل جائے گی آپ پریشان ہوں گے زیادہ پینک کریں گے تو ان چار سالوں کا بھرپور ایڈوانٹیج لیں اور کسی بھی فیلڈ میں ہر فیلڈ کے اندر پیسہ ہے کوئی فیلڈ اگدم سے اپسولیٹ نہیں ہوتی ہوتی ہر چیز میں پیسہ ہے ہر فیلڈ کے اندر ایکسل کرنے کے چانسز موجود ہیں تو آپ بس اللہ اللہ کا نام لے شروع دعا کریں اپنے پیرنٹس کی دعا لیں اور بس اپنے بلیف کرتے ہوئے شروع ہو جائے دیکھیں میں آج آپ کو پچاز آر ڈالر کی ایک کیس تی یہ وہی ٹائم تھا جب ہماری پوری کیمیونٹی لگی ہوئی تھی اے آئی آگیا اے آئی جوبز کھا جائے گا ہو رہا تھا اس نے اس نیگٹیو وائبز کے باوجود کروڑ ڈیر کروڑ سائیڈ پہ کر لیا اسے چھک کر لیا تو اب یہ دیکھیں نا یہاں سے اگر وہ بھی ہماری طرح ہی سوچتا رہتا ہو بہت چیز بزنس ہے اگر آپ بزنس پانٹ اپ یو سے سوچ ایزی رہے ایزی کوئی آور برڈن ہونے کی ضرورت نہیں اور میرے خیال میں ہم نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر کر دیا مجھے آپ کا شکریہ دا کرنے تو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم عمل میں برکتیں دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینک میری مچ اور میرے خیال بھی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے یہی بلیف سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں پاکستان میں کروڑوں لوگیں وہ لوگوں پر آ جاتے تو سپیس بہت زیادہ ہے محنت کرنی ہے دو تین سال آپ لوگوں نے گزارنا ہے اور کامیابی آپ کا مقدر بڑے گی اسی کے ساتھ اسی سیشن کو وائنڈ اپ کرتا ہے انس اگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ نے چاہا نئے سیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور اگر آپ کسی کو ریکممنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں ایک لنک آویلیبل ہے جس پر آپ اپلائی یا تو خود کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی سیکسس ٹوری ہے یا اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو یہ لنک آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا دا اللہ پامان اللہ حافظ